کیا کیا میں ترہے تبکے اس دنیاں جہن مرزے دے پیدا ہون تو بات ان تبکے بڑے نے ایک ہے نبوت دا دعویٰ کرنا رہا ایک ہے نبوت دے سلسلے نو جائز سمجھنا رہا حضورت و بعد نبوت نو صحیح تے جائز سمجھنا رہا ایک ہے تبکہ نبی پاگ دی نبوت نو باطل کرنا رہا اترہے تبکے نہیں پھر سمجھو ایک ہے مدعین نبوت ایک ہے مجبزین نبوت ایک ہے مبتلین نبوت اسلام میں مدعین نبوت سے مدعین نبوت سے اسلام میں مدعین نبوت سے سخت قرین کافر وہی ہیں جو مجبزین نبوت ہے یا مبتلین نبوت ہیں توجہ ہے کہ نہیں پھر سمجھو ہے اشارہ وضاحت کرنا بہت مشکلے وضاحت کرنا پھر سمجھو کوئی ایک ہے دعوی کرنا ایک ان مثال دے کے سمجھانا ایک ایک کسے نو کہندہ ہے اے حرام دے دوسرا کہندہ ہے جو کچھ کہنا ہے صحیح کہنا ہے تیسرا کہندہ ہے اے بغیر ہے ہی بغیر پیوتوں پہ پیوتا کہنا آتے جہاں ہی نہیں پہلی گاڑ کرنا ناڑے ناڑوں اے جڑے دو نے اے جڑی اگلیاں دو گلانے اے بہت ہی ہیں سختنا مدعی نبوت مدعی نبوت مدعی نبوت خلاف بولن آلے سیہ ہیں لیکن مجبید نبوت اور مبتل نبوت جڑے عید خلاف بولن آلے کوئی نہیں جے بول دے بھی ہیں تے بے چجہ بے چجہ دا مطلب کی بھئی شینے آندے نے پیڑ ہووے کسے تھا اندھی تے علاج کرنا کسے تھا نا جتے پیڑ ہوتے دا علاج کرو پھر پتہ لگے بھی معالج صحیح ہے طبیب کامے لیا میں ہونے اے سوال موٹی جی گل کارنا ایتھے ہونے ایتھے بھی اور ہو سکتا ہے اور جگہتے بھی اے گل ہوئی ہے ہوندی ہے ہوئی ہوئے گی کہ حضرت سیدنا شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت دے خلاف پہلا جہاد فرمایا ختم نبوت دے منکران دے خلاف ختم نبوت دے منکران دے خلاف پہلا جہاد فرمایا مسلمہ مارا اور اسمبلی میں فلان شخص نے پہلا جہاد کیا گل سمجھنا میں سلسلہ گفتگون ہوں ودہند اے نارے کراں گا کہ صدیق اکبر نے جن کے خلاف جہاد کیا تھا صدیق اکبر تو بہت عظیم شخصیت ہے آپ کا وہ پہلا جہاد دنیا میں عظیم مقام رکھتا ہے اور سنیری عروب کے ساتھ لکھا گیا ہے اور لکھا جانا چاہیے پہلا یہ کام آپ نے کیا ہے بالکل برحق ہے لیکن کن کے خلاف کیا ختم نبوت کے منکروں کے خلاف کیا مرتدوں کے خلاف کیا بات کو سمجھنا ایسے ہیں نا تو جس نے ہمارے دور میں ختم نبوت کا پہلا کام کیا ہے پہلا جہاد کیا ہے اس نے بہت اچھا کیا ہوگا لیکن میں پوچھتا ہوں جن کے خلاف کیا ہے کم مز کم اگر اس جہاد کرنے والے کو صدیق کے ساتھ ملاتے ہو تو جن کے خلاف کیا ہے ان کو اس علماء کے ساتھ تو ملا دو آمد اللہ سبچھو بھائے کسی ایک کھاتے نہیں یہ صرف اسلامی اسلام ہر کسی بھی جڑ بٹی ہوں میں باطل نہیں میں نے کوئی لقب نہ دے اسلام سارا کوشش ہے اور پھر سمجھو سنگیو او جدوں ایس دورت ختم نبوت دے خلاف کرن آلے ختم نبوت دی مخالفت کرن آلے لوکان خلاف جنہیں پہلی آواز اٹھائیے انہوں جو رڑاندے صدیق اکبر نار او کامت کا مینہ دکھرو کہ جد خلاف انہیں آواز اٹھائیے انہوں مسائل میں نارد رڑاؤ سمجھنی لگی اس وقت چھپے اس وقت مرزے دی گال نہیں توجہو مرزے دی گال نہیں مرزای کبھی کافر ہے کبھی مسلمان ہے کبھی کافر ہے کبھی مسلمان ہے جو لوگ کبھی ان کو کافر بنا لیتے ہیں کبھی مسلمان بنا لیتے ہیں جن کے ہاتھ میں یہ اختیارات ہیں یہ مبتلین نبوت ہیں یہ نبوت خاتم النبیجین کو باطل کرنے والے ہیں باد نہیں سمجھے ہمارے توجہو ضروریات دین کنوں کہیں دیں ختم نبوت کا مسئلہ ضروریات دین ضروریات دین کن کو کہتے ہیں ضروریات دین ہونا گلانو کہندے نے اس دین دیاں ہو تھی جنو عام خاص سارے ہی جردے ہوں کہ اے ساٹھا دین انہوں کہندے نے ضروریات دین اونا باسطے کسے دلیل دی لیو نہیں ہوتی توجہ نہیں فرمائی احکام شرعیہ نقلیہ جو ضروریات دین میں سے ہوتے ہیں ان کے لیے کسی چیز ان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی مثلا خدا ایک ہے ہر مسلمان جان جائے مسلمان اس مسئلے سے دلیل دین دی لوڑے نبی سونا آخری رسول ایک ایسا کیتا ہے ہر مومن مسلمان جان جائے جیل اندر بیٹھے کہتی جائے بدباش قسم دے انہوں اے حقیقت دینا معلوم ہے کہ اگر جیل بیٹھے اور سوڑنا فلانے نبوہ دادا آتی تو جیل جی ورش دین اور ساڑھے سامنے ہو ہے جیل توجہ نہیں فرمائی تو جدوں اے مسئلہ اٹھا آوے ہے ہر بندہ جان دے وہ سجنوں اے قرآن دا مسئلہ سی شریعت سی علماء دا مسئلہ اے ہر مسلمان دا مسئلہ جدوں ہر مسلمان دا مسئلہ تو ایس مسئلے دے اندر ووٹنگ دی لوڑ کیوں ہے اس مسئلے کو علماء سے نکال کر اسمبلی میں لے جانے کی ضرورت کیوں ہے آپ تو کہہ رہے ہیں جہاد ہو سکتا ہے جہاد کی بجائے یہ کچھ اور ہی ثابت ہو جائے سوال یہ ہے اسمبلی میں لے جانا اسمبلی میں وہ کون سا تقسال ہے جو شریعت میں مہر لگاتا ہے ارے مسلمانوں کا دین ہوتا ہے یہ دینی مسئلہ آئینی نہیں محمد الرسول اللہ نے بتا دیا جب کوئی مقاملے میں اٹھا صحابہ نے اڑا دیا پھر اسمبلی میں کی اجر میں اجر جی 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 جی